مکین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا نور اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا نور اللہ قبل ناغوں سے کنارہ میں کروں گا کنارہ میں کروں گا یا رب یا رب نویے یا رب یا رب یا رب یا نوزا یا رب نیک سب ہے کب گناہوں کی مردتے مردتے نیک سب ہے کب گناہ کب گناہ کب گناہ کب گناہ وغی مردتے 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 کب میں بھی ماردی کب میں بھی ماردی کب میں بھی ماردی کب میں بھی ماردی کب اپنوں سے یا رب کب اپناوں سے گرگرے پیارے کا جرگرانا راما پیش ندر تر قیرے پیارے کا جرگرانا راما پیش ندر سخت یا نزے آن کی کیوں پر میں سہوں یا رب کب اپنا سخت یا نزے آن کی کیوں پر میں سہوں یا رب کب گناوں سے نزہ کے بات مجھے جلوائے محبوب دکھا نزہ کے بات مجھے جلوائے محبوب بکھا یا رب کب اپنا یا رب کب اپنا نزہ کے بات مجھے 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 نزی سے قلب یہ حشش میں کیوں کر پھر سموں گا یا رب آج بزمنہ معزز جو سوہلے نشور رہے آج بزمنہ معزز کی آبت میں سنوں گا یا رب عبر مہربوں کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رموں کا یا رب عبر مہربوں کے جلو آلہ سے ہوگی ہائے میں نار شہلنم میں جلوں گا یا رب یا رب ہائے میں نار عفب کر اور سدا کی راضی ہو جاتا ہائے میں عفب کر تو جنت میں رب ہو یا یا رب ہمارے بزرگانے دین فرماتے ہیں کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جمعہ میں ایک گھری ایسی ہے کہ اس میں جو دعا کیجئے قبول ہو جاتی ہے اس کے مختلف قوال ہیں بعض نے یہ بھی کہا کہ دو خطبوں کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا ہے بعض نے اسر سے مغریب غروبِ آپتہ سے قبل کا وقت بعض نے کیا بعض نے کیا اقوال بیان کیے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آئیے اللہ تعالی سے مغفرت اور معافی کی بھیق مل کر مانگتے ہیں عفو بکر آرِ صدا کے لئے راضی ہو جاتا عفو بکر آرِ صدا کے لئے راضی ہو جاتا عفو بکر آرِ صدا کے لئے راضی ہو جاتا صدا کے لئے 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 راضی ہو جاتا دے دے جنت میں رہوں یاد یاد یہ کرم دے دے جنت میں رہوں یاد یاد یہ کرم کر دے اور کر کرنا آراد دے دوستا میری حلات سے ہوئی کر دونا آراد دے دوستا میری حلات سے ہوئی آئے مرحان جہنم میں جلو ہوتا یا بھلو جہنم کا عذاب بہت سخت ہے سب سے چھوٹے میں چھوٹا عذاب جس کو کم سے کم عذاب کہا جائے جو خناہگار کو دیا جائے گا اس کے بارے میں منقول ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گے جس سے اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا اس سے سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ اگر جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے عذاب نار کیسے برداشت ہوگا تو عصب کر گر تو ناراض ہوا میری حلاق تے ہوئی گر گر ناراض ہوا میری حلاق تے ہوئی کونسا فریل رب کو ناراض کر چکا ہو اور اسے پتا نہ ہو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ رب ناراض ہوا اور ہوتے ہی اس کا اظہار بھی ہو جائے کیا عجب اللہ کے خوبی تدبیر کب عمل میں آئے اور اس وقت بندے کی آنکھ کھلے گا ہائے افسوس میرا رب تو مجھ سے ناراض تھا میں تو جانتا بھی نہ تھا میں تو غفلت کی چادر اورے سویا پڑا تھا کیا عجب کیا تعجب کے کب عظہار ناراض کی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر آ کے وقت یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہمارا رب ناراض اگر یہ کسی پر عظہار ہو گیا اور اس کا ایمان خطرے میں آگیا تو بنے گا کیا خوشبے میں بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا نہ جانے کس کی گیبت کس کی چھوگلی کس کی دل آزاری کون سے بد نگاہی کون سے بد کلامی کون سے بد فائلی کون سے رب کی نافر والی میرے رب کی ناراض کی کا سبب بن جائے وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے اللہ سمت وہ بے نیاز ہے نہ جانے بندے کا کون سے عمل اس کو ناراض کر دے اور بندے کو کانو کان پتا ہی نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو گیا اور جب پتا چلے اس کو دیر ہو چکی ہم نے اگرچہ عمل تجھے ناراض کرنے والے کیے وقت بولائے کریم ہمارے گناہ معاف کر دے ہم سے راضی ہو جاؤ ہم سے راضی ہو جاؤ حفو بکر آر صدا کے راضی ہو جاؤ ہمارے گناہ معاف کر دے 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 موسیقی 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 موسیقی